ہمارے ساتھ ہیں جی امبیسیڈر حسین اکانی صاحب کون نہیں جانتا سر کو سر کی بکس بھی بہت لوگ پڑھ چکے ہیں اور ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ بھی ان کے بڑے انٹرسٹنگ قسم کی ٹویٹس ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بہت شکریہ سر کیا جا پائیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں گے ایک بار پھر یہاں پہ کچھ لوگ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو موسکو میں اٹیک ہوا تھا خوراستان کا اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر افغانستان میں جو ہے ان کو اٹیک کرے گا خوراستان کے جو لوگ ہیں کیا پھر پاکستان جو ہے وہ مدد کرے گا یا پاکستان کو استعمال کیا جائے گا افغانستان میں اٹیک کے لیے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جو بائیڈن نے لیٹر لکھا یعنی جو امریکن پریزیڈنٹ ہے انہوں نے جو گورنمنٹ ہے اس کو لیٹر بھی لکھا ہے اور مبارک بات کا جو پہلے امران گھن کے ٹائم پر نہیں ہو اور ساتھ ہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے لوڈ بھی مل چکا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مختلف قسم کے جہادی گروپ دوبارہ منظم ہونے لگے ہیں اور ساری دنیا میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں افغانستان سے جا کر ملتے ہیں کیونکہ اٹیک کرنے والے تاجک تھے اور پھر یہ کہ تاجکستان کی حکومت تو ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتی تو یہ یقیناً افغانستان کے راستے سے کہیں تیاری ہوکے ٹرین ہوکی گئے ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ امریکہ پتھلے تجربے کی بنیاد پر میرا خیال ہے اس بار افغانستان پر کسی قسم کا کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ دوسرے حربے اور دوسرے طریقے استعمال کریں گے رہ گیا پاکستان کا کردار پاکستان کے بارے میں یہ بات پہ ہے کہ امریکہ میں اب پاکستان کے بارے میں اس قسم کے خیالات نہیں پائے جاتے جو پہلے پائے جاتے تھے کہ پاکستان کو ایک حلیف کے طور پر دیکھا جائے دوسری طرف بھارت اور امریکہ کے قریبی تعلقات کا نتی ہے یہ ہے کہ بھارت کا جو تناظر ہے پاکستان کے بارے میں جو نکتہ نظر ہے وہ بھی امریکہ میں اب زیادہ قبول ہوتا ہے پہلے کے مقابلے میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے پاکستان کو خود ایسیس خوراستان اور ٹی ٹی پی سے دھچکہ پہنچ رہا ہے تو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں جو پاکستان کو خود حل کرنے ہوں گے جہاں تک جو بائیڈن صاحب کے خط کا تعلق ہے تو وہ خط معمول کے تعلقات کے بارے میں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اشارہ یہی دیا ہے امریکی حکومت نے کہ اب ہمارے تعلقات میں پہلے والی گرم جوشی تو نہیں آئے گی لیکن معمول کے مطابق تعلقات کا امکان موجود ہے اور وہ امکان میرا یہ خیال ہے کہ بہت عرصے سے موجود ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان اب کیا کرتا ہے بول پاکستان کے کورٹ میں ہے دنیا یہ نہیں چاہتی ہے امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست بنے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات پاکستان کی قیدت کے علاوہ باقی ساری دنیا سمجھتی مگر سر پاکستان میں بھی ٹیوریزم دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں تو سیکیورٹی کو لے کر پاکستان کی جو فورسز ہیں یا ایجنسیز ہیں آپ کے خیال سے کیا وہ سیریز ہیں یا وہ بزنس میں لگی میں جیسے ہم ہمیشہ ہی سنتے آئے ہیں کہ ڈیفرنٹ بزنسز جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کرتی ہے لیکن جو سیکیورٹی کا کام ہے وہ ایجنسیز اور آرمی کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے نشانہ بن رہے ہیں جہاں بحق ہو رہے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بیک وقت دہشتگردی کا الزام بھی سہتا ہے اور اس کے علاوہ دہشتگردی کا نشانہ بھی بنتا ہے تو یہ پاکستان کی پولیسیوں غلط پولیسیوں کا نتیجہ ہے پاکستان کی غلطی تھی کہ اس نے یہ سمجھا کہ کشمیر اور افعانستان کے جہاد کے لیے نوجوان تیاد کرنے سے پاکستان کو کو خطرہ نہیں ہوگا بلکہ پاکستان مضبوط تر ہوگا لیکن یہ بات جو ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج یا پاکستان کی فوج نے ماضی میں سیاست میں مداخلت کر کے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بہت سارے کاروبار میں ملوث کر کے اپنے آپ متنازع بنایا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن میرے یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ان کی ملٹری کیپیبلیٹی کم ہوئی ہے ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ان کے سیاسی فیصلے غلط ہوتے ہیں مثلا یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا کہ ان جہادیوں کی حمایت کرنی ہے پھر وہ جہادی ان کے گلے پڑ گئے اور پھر یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا کہ وہ وقت کے اوپر یہ تینی کر سکے کہ نائن الیون کے بعد تمام گلوپوں کو بند کرنے کی موثر کوشش ہونی چاہیے لیکن ابھی تک ان میں فائر پار موجود ہے اتنی بڑی فوج ہے اتنا بڑا اس کا اصلہ ہے اصلہ کا ذخیرہ ہے ایٹمی ہتھیار بھی اس کے قابل میں ہیں تو اس لیے اس کو اس طرح سے رائٹ آف نہیں کر دینا چاہیے جو بعض لوگوں نے کرنا شروع کر دیا یہ اصل میں پاکستان میں سنجیدہ گفتگو ختم ہونے کا نتیجہ ہے آپ فوج کے کاروباری معاملات کے اوپر الگ تفسرہ کر سکتے ہیں آپ فوج کے سیاسی کردار پر الگ تفسرہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو مذاق بنا لینا کہ جی دیکھو جی وہ تو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اس لیے اب وہ ہتیار بھی نہیں اٹھا سکتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک طرف ناجائز بات بھی ہو اور دوسری طرف اہمکانہ نہیں ہے نہیں سر ہتیار نہیں اٹھا سکتے کی بات نہیں ہو رہی تھی یہ ہو رہا تھا کہ وہ ہتیار اٹھا نہیں رہے وہ جس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ٹی ٹی پی کو اور افغان بارڈر پر جو مچ ہو رہا ہے وہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے نا اگر وہ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں ہر گروپ کو اس سے لڑ سکتے ہیں اس کے خلاف یہ ان کی فوجی صلاحیت کا فقدان نہیں ہے اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہے اور اسی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے لوگ پاکستان میں مدتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلے اسکری قیادت کو نہیں کرنے چاہیے اسکری قیادت کو ایسی سیویلین قیادت کے تابع ہونا چاہیے جو بڑے بڑے سیاسی اور اقتصادی فیصلے کر سکے اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم ہر دہشتگرد گروپ کو چاہے اس کا قوز کچھ بھی ہو مبینہ قوز کچھ بھی ہو چاہے وہ اسلام کے نام پر منظم ہو رہا ہو چاہے وہ کسی اور نام پر منظم ہو رہا ہو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے دیکھیں یہ ریاست کو مستحقم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک فوج ہو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک تو فوج ہے یونیفارم پہنتی ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے جائش لشکر سپاہ وغیرہ بننے کی اجازتی بھی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جائش لشکر سپاہ ان سب کا مطلب فوجی ہوتا ہے تو یہ کتنی فوجیں پاکستان کو چاہیے پاکستان کو ایک منظم فوج چاہیے جو سیویلین حکومت کے تابع ہو جو پارلیمنٹ کے فیصلوں کے مطابق اسکری کاروائیاں کرے اور اس کے علاوہ کوئی اور کردار بھی نہ کرے تاکہ وہ کردار بہتر طور پر عدا کرسکے جس کے لئے اس کو ٹرین کیا گیا ہے جس کے لئے اس کو ایکوٹ کیا گیا ہے سار ساری دنیا اس وقت بھارت سے باتشید کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ایکانومی فارن پولیسی ہر چیز جس طرح آگے بڑھی ہے مگر پاکستان کے ٹرمز ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے ہیں سار سار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا جی پرادرڈ اسلامی کنٹری ہے یہ ہے وہ ہے لیکن افغانستان بھی اب ہم سے نراز ہے پاکستان کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سب ہی پاکستان سے آخر نراز کیوں ہیں ایک بڑی طویل گفتگو ہے پاکستان کے بہت تاریخی فیصلے ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک غلط غلط فیصلہ کیا گیا دیکھئے جب امریکہ نے مجاہدین کی حمایت کی سوویت یونین کے خلاف تو وہ جنگ ساری دنیا کی جنگ تھی جب تک سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا جب سوویت یونین افغانستان سے چلا گیا تو اس وقت پاکستان کا کرداریہ ہونا چاہیے تھا کہ باقی ساری دنیا کے ساتھ مل جڑ کر افغانستان میں ایک مخلوط حکومت بنواتے اور افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے اس کی جگہ پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم گلودین حکمتیار کو وہاں مسلط کریں گے جو کہ ایک متشدد نظریہ کے حامی تھے پھر اس کے بعد طالبان کی حمایت کی اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یعنی نائن الیون کا حملہ ہوا نیو یورک وغیرہ میں اس کے بعد امریکہ آ گیا تب بھی پاکستان کو موقع ملا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ سارے گروہ جو اس نے منظم کی مگر پاکستان میں سوچ بڑی ہی محدود تھی ہمیشہ یہ سوچ تھی کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے ہم اپنے ازلی دشمن سے نمٹنے کے لیے یہ سب مجاہدین تیار کر رہے ہیں افغان جہاد میں ہم نے حصہ سوویٹ اونین سے زیادہ بھارت کو افغانستان سے نکالنے کے لیے ادا کیا اس کے بعد کشمیر میں جہاد شروع ہو گیا پھر وہ ان میں سے چند جہادی جو ہیں وہ کشمیر سے آگے بڑھ کے خود بھارت پر حملہ ور ہونا شروع ہو گیا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ممبئی کا دہشتگردی کا واقعہ ہوا اچھا اس سب کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ اب بھارت میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بات کرنے کیا ضرورت ہے ہماری تو زندگی گزر رہی ہے ہماری تو زندگی سمر رہی ہے ہماری تو معیشت بہتر ہو رہی ہے لیکن پاکستان کی مجبوری ہے کہ پاکستان نے جو دنیا کے فطری قسم کی قوانین ہیں ان کی ایک طرح سے خلاورزی کر دی فطری طریقہ دنیا کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ تجارت اپنے پڑوسی ملکوں سے کی جاتی ہے امریکہ کے سب سے قریبی تجارتی پارٹنر کون ہیں میکسکو اور کینیڈا یوروپین یونین میں سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں آسین کے جو ممالک ہیں جنہیں ایشن ٹائگر کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں چین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں پاکستان کیا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر کون ہے امریکہ اس کے بعد یوروپین یونین کے ممالک چین پاکستان سے بہت کم درام چیزیں درامت کرتا ہے پاکستان کی برامدات اگر بڑھنی ہیں تو وہ اب اپنے خطے میں ہی بڑھ سکتی ہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اگر پاکستان افغانستان کے لیے بھارت کو رہداری دے سینترل ایشیا کے لیے بھارت کو رہداری دے تو Awayl کی پائیپلائنیں بن سکتی ہیں GyS کی پائیپلائنیں بن سکتی ہیں سینترل ایشیا سے لے کر انڈیا تک پاکستان سے داختے ہیں پاکستان کو اس کی رائیٹی گیسا لیکن ہم تیس کے چوتھی جماعت سے بچوں کو اسکول میں کیا پڑھانا شروع کرتے ہیں ہم ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں کہ بھارت ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے اب جب آپ اس طرح کی سوچ پیدا کریں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں معقول باتیں مسلم تجارت اگر آپ کو یاد ہو تو جب آسدرداری صدر تھے یوسف رضا گیلانی وزیراعظم تھے اس وقت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت تو پاکستان کو بہت سال پہلے most friendly nation جو ہوتی ہے تجارت کی مفن وہ پاکستان کو دیا جا چکا ہے اب پاکستان بھی بھارت کو status دے دے لیکن وہ status نہیں دیا گیا اس کے اوپر جگڑا ہو گیا لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں جیسے اگر بھارت سے ہم تجارت کھول لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھارت کے آگے سنگو ہو جائیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو یہ سوچ کا مسئلہ ہے رہ گیا باقی دنیا کا تو باقی دنیا تو کرو باری طور پر سوچتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ معاشی فائدہ ہمارا کہاں ہے اتنی بڑی آبادی ہے بھارت کی اتنی بڑی مارکٹ ہے پھر یہ کہ بھارت کی ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں بھارت کا کارپٹ کارپٹ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے کون بیس پچیس ارب پتی ڈالر میں ارب پتی ہیں بھارت میں تو وہ خود بھارت والے بھی معاشی اور کے اوپر بہت دری فیصلے کرتے رہے ہیں ہم وہ نہیں کر سکے اب ایسی فضاء میں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کو ایک مندہانی کرائی جائے جو ماضی میں ہوا سے ہوا آئندہ پاکستان کا دہشتگردی کی حمایت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں وہ لوگ جو ایسے واقعات میں ملوث تھے جن کے اوپر بھارت کے عوام کو خصوصی طور پر بہت رنج و غم ہے پارلیمنٹ پر حملہ ممبئی کا حملہ کشمیر میں باز کشمیر کے اندر باز واقعات بہت سارے ایسے واقعات کے جو ذمہ داران ہیں وہ اگر پاکستان میں موجود ہیں تو پاکستان کو ان کے خلاف بڑی کھل کر کاروائی کرنی چاہیے اور بھارت کو اتمنان دلانا چاہیے کہ یہ کاروائی ہم نے کر دی ہے اور پھر ایک نیا صفحہ کھولنا چاہیے اس ریلیشنشپ کے اندر جس کے اندر بھارت کے عوام کو بھی یہ یقین ہو کہ اب پاکستان ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنا دشمن سمجھ کے ہمارے خلاف ہر قسم کی چیز کرنے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان کو بھی اتمنان ہو کہ بھارت اور میں پڑوسی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کہ پڑوسی ہیں ہم پڑوس نہیں بدل سکتے ہیں اب ایک مسئلہ ہے کشمیر کا جو پاکستان میں بہت جذبات ہو جاتا ہے اس پر بھی غور کیا جائے کہ چہتر سال ہو گئے ہیں کشمیر میں کوئی آہ سٹیٹس کو میں چینج نہیں آیا یعنی قانونی تبدیلیاں چھوڑ گیا زمینی سطح پر کیا ہوا ہے انیس سو اور تالیس کی جو لائن آف آہ جو سیس فائر لائن کہ وہ بعد میں لائن آف کنٹرول بن گئی اب اس کے اندر کوئی تبدیلی فوراں نہیں آنے والی کارگل بھی کر کے دیکھ لیا جہاد بھی کر کے دیکھ لیا براہ راز جنگ کر کے بھی دیکھ لیا اس لیے اب تھوڑے سی ایک تھنڈی سانس لی جائے اور کہا جائے کہ بھائی اس مسئلے کے اوپر ہمارے توجہ مرکوز ہونے کے بجائے اپنے پڑوسیوں کو بہتر تعلقات کی یقین دہانی کرانا ہماری اگر یہ ہو سکا تو کچھ تبدیلی بہتر آ جائے گی ورنہ جو بھارت نے موڈ پاکستان مخالف موڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے جس سے پاکستان اس موڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں سر ہم نے تو یہ بھی بڑی کوشش کی یعنی پاکستان نے تو یہ بھی بڑی کوشش کی کہ بھارت کو بلکل کورنر کر دیا جائے اور جو اسلامی کنٹریز ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ مل کر یہ بتائے جائے کہ جب تک بات نہیں ہوگی جس دن تک جو ہے کشمیر کا ایشو سالٹ نہیں ہوگا لیکن ہم نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں وہ سب بھارت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کا رابطہ ہے بلکہ وہ بزنس بھی کر رہے ہیں آنا جانا بھی ہے کئی کنٹریز نے بہت سیویلین ایوارڈز جو ہائیت سیویلین ایوارڈز ہیں وہ بھی پی ایم موڈی کو دے کیا یہ ہماری ہار ہے ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ اس کا فیلئر ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بھارت اتنا زبدست طریقے سے آگے بڑھ رہے کہ پاکستان کچھ بھی کہے کوئی یقین نہیں کر رہا ہمارا دیکھیں بہت سارے مسلمان ممالک کے تعلقات بھارت سے اس وقت بھی بہت اچھے تھے جب بھارت کی معیشت اتنی مضبوط نہیں تھی جمال عبدالناصر جو مصر کے بڑے رہنما تھے جب ملیشہ آزاد ہوا انیس سو ستاور میں تو ملیشہ کی قائدین اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بہت سارے ممالک مسلمان ممالک ایسے رہے ہیں کہ جن کے بھارت کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں فلسطینی جو قیادت تھی یا سر عرفات وہ بھارت وہ پاکستان سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے تو ایک ملک آپ سے بڑھا ہے اور معاشی طور پر جب اس نے دوبارہ اپنی معیشت کھولی انیس سو بیانوے میں تو اس اور بڑھانا شروع ہو گیا پھر دوسری بات یہ کہ انیس سو سنتالیس تک آپ اس کے ساتھ منسلک تھے تو افغانستان سے لے کے بھرما تک معیشت جو تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ تھی اب آپ نے اس کو ڈسنٹیگریٹ کر دیا الگ کر دیا تو الگ کر کے یا تو آپ اس سے بڑے ہو جاتے ہیں معاشی کا اور پر تو چھوٹے ملک بڑے ہو جاتے ہیں نا دیکھئے سنگپور کتنا چھوٹا ملک ہے لیکن اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ بہت بڑی ہے تو پاکستان یا تو اتنی بڑی جی ڈی پی کر لیتا کہ اس کے ایک انکسار ہونا چاہیے ایک قبول کرنے کی حقائط کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے وہ ہے نہیں ہمارے اندر ہم جذباتی لوگ ہیں پاکستانی جو ہیں وہ جذبات کی روح میں بہتے رہتے ہیں مشرق ہے اس تاکہ جو بچے کچھ ملک تھے جنہوں نے پاکستان کا کافی حد تک ساتھ دیا اب وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ بھائی یہاں سے تو ہمیں علاوہ اس کے کہ مضمتی بیان جاری کرو ہمیں اقوام متحدہ میں ہمیں ہماری مضمت نہ ہونے دو وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ ہمیں یہ در سے کچھ ملنا نہیں ہے تھوڑی بہت لیبر ملتی ہے تو لیبر تو باقی دنیا یہ لیبر تو ہم ان پر احسان کر رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو جاب دے رہے ہیں کیونکہ انسکل لیبر ہم لیتے ہیں پتھر توڑنے والے امارتیں بنانے والے مزدور وغیرہ تو یہ تو ہمیں دنیا کہ اور مہت سے ملکوں سے بھی مل جائیں گے اب لیبر ایکسپورٹ انیس سو بہتر میں شاید پاکستان اور انڈیا نئے نئے تھے جنہوں نے لیبر ایکسپورٹ کرنے شروع کی تھی اب تو دنیا کا ہر ملک لیبر ایکسپورٹ کر رہا ہے یہاں میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوبائی میں دو سو ممالک کے لوگ کام کر رہے ہیں تو اب وہ ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی اب وہ ہم پر ان کی ایک انعائیت ہے کہ وہ پاکستان سے لوگوں کو بلا کر کام دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشی مفادات کہاں ہیں ہمیں تیل بیچنا ہے تو ہم تیل کس کو زیادہ بیچیں گے پاکستان کو دیں گے تو وہ قرض پہ ہوگا یا وہ کہیں گے کہ ہمیں مفت میں دے دیجئے بھارت کو بیچیں گے تو پیسے کمائیں گے انویسمنٹ بھارت کی ہے اور اس وقت آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا کے پاس ایسا اتنی کیپٹل بیس ہے کہ وہ امریکہ سمیت بہت سارے ممالک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں پاکستان ابھی تک پرانے موڈل کے اوپر ہے کسی طرح سے قرض مل جائے ایک قرض کو عدا کرنے کے لئے دوسرا قرض مل جائے انداد مل جائے ایسی صورتحال میں یہ توقع رکھنا کہ دوسرے اپنے سارے مفادات چھوڑ دیں گے اپنی ساری ضروریات چھوڑ دیں گے اور صرف ہمارے انہارے باسی میں ہمارے ساتھ آ جائیں گے یہ بالکل ایک غیر عملیت پسند بات ہے ہمیں حقیقت پسندی کی طرف کبھی نہ کبھی آنا ہی ہوگا بلکل ایسا یہ سار لیکن پھتا نہیں یہ لوگ کب سوچیں گے مگر صرف چائنا کے اگر ہم بات کریں اور چائنا کا سی پیک جو ہے وہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو سٹارٹ کر دیتی ہے دوسری آتی ہے وہ اس کو بند کر دیتی ہے اور دس سال ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی خاص مہاں پر کام ہوا ہو یا کچھ بتایا گیا ہو کہ جو پیسہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ اس نے پاکستان میں لگایا ہے واقعے کہاں گیا آسیم سلیم باجوا جو ہیں وہ جیل نہیں جا سکتے عمران خان یا نواز شریف جا سکتے ہیں یہ فوجی جو کرپشن کرتے ہیں ان کو کب جیل بھیجا جائے گا لیکن یہ ایک بہت الگ موضوع ہے آپ نے دو تین چیزیں ایک کتھی جوڑ دیں جو کہ ہم پاکستان میں کرنے کے عادی ہیں کھچڑی پسند ہے ہم کو حلیم پسند ہے تو اس لیے ہم ساری چیزیں ملا دیتی ہیں الگ الگ موضوعات ہیں کہ جی فوج کی کرپشن جو ہے اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے ججوں کی کرپشن کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے مختلف اداروں کی اور صرف سیاستدانوں کی کرپشن پر کیوں بات ہوتی ہے یہ بات آپ نے درست ہے مگر یہ الگ موضوع ایک اب یہ الگ موضوع ہے کہ سیپک کے معاملات کیا ہیں چین ایک سرکانیوں کیا ہیں دیکھیں پاکستان نے ایک رومانی قسم کا نقشہ بنا لیا اپنی اپنے ذہنوں میں پاکستانیوں نے اس میں بھارت ازلی دشمن ہے امریکہ ناقابل اعتبار ہے جو مسلم ممالک ہیں وہ اگر اسلامی برادری کے نعرے پر ہمارے ساتھ نہیں آتے تو وہ منافق ہو جاتے ہیں اور چین جو ہے بس وہ ہمارا دوست ہے اس رومانٹک قسم کے نقشہ کے اندر تو ہمارے لوگ بس چین 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 کرتے رہے لیکن چین ایک عملیت پسند ملک ہے پریکٹیکل ان کی پولیسی ہے پرگمیٹک ان کی پولیسی ہے وہ ایک طرف تو پاکستان کو استعمال کرتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں تاکہ ان کو انڈیا سے نہ لڑنا پڑے تھوڑے سے پیسے دے کہ پاکستانی کے اسے کو زندہ رکھو تاکہ پاکستانی ان کو جھاکے رکھے چار پانچ لاکھ فوج جو انڈیا کی وہ پاکستان کے بورڈر کے اوپر لگی رہے گی کشمیر میں پسی رہے گی تو چین کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور جو وہ ہمیں دیتے ہیں پیسے وہ دیتے ہیں پیورلی ایکنومک بیسز کے اوپر پیسے کمانے کے لیے پیسے دیتے ہیں اب اگر ہم پیسے نہ کما سکیں اگر ہم منافق بخش منصوبے نہ بنا سکیں تو پھر غلطی ہماری ہے اقبال کا شیر ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجس ہے یورپ سے نہیں ہے اسی طرح سے مجھ کو گلا چین سے نہیں ہے اپنے لوگوں سے ہے کہ ایسے منصوبے کیوں نہیں بنا پاتے کہ جن سے پیداواریت بڑھے اور اس کے نتیجے میں ہم چین کا قرض ہے کہ پاکستان کے جو ٹوٹل قرضے ہیں ان کا پچیس فیصد یعنی ایک جوتھائی اس وقت چین کو واجب لدائم تو چین اگر اتنی ہی ہمارا دوست ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کہے اچھا جی ہم اپنے قرضے آپ کے یا تو ماف کرتے ہیں یا ہند میں آپ کو چھوٹ دیتے ہیں یا یہ دیر سے واپس کرتے ہیں وہ یہ کرتا نہیں لیکن ہم کو کیونکہ نعرے بازی کا شوق ہے اس لیے ہمارے نعرے بازی یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی امریکہ تو ظلم کرتا ہے ہم سے آئی ایم ایف تو ظلم کرتا ہے چین بڑا مہربان ہے لیکن اب چین بھی مہربان نہیں ہے معاشی فیصلے معاشی بنیادوں پر کریں عرضو دیکھئے آپ جب کوئی کاروباری فیصلہ کرتی ہیں ایسے ایسے کیا لیندین کرتی ہیں اس میں کیا آپ کبھی کرتی ہیں رہے یہ دکاندار جو ہے یہ بچار ہے یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں میں اس کی پیسے زیادہ دے دوں گی پانچ روپے کی چیز بیس میں لے لوگی ایسا نہیں کرتی ہیں اسی طریقے کے ساتھ دنیا کے معاملات یہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے معاشی فیصلے اس بنیاد پر نہیں کرے ارے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں یہ باتیں ہر دکاندار بھی کہتا ہے دکاندار بھی آتا ہے تو آپ اس کی دکان میں جاتی ہیں کہتا ہے آئیے باجی آئیے لیکن وہ آپ کو باجی نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ آپ کو گھا کی سمجھ رہا ہوتا اسی طریقے کے ساتھ دنیا جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے یہ کاروباری دنیا ہے اس میں معاشی فیصلے معاشی بنیادوں پر کریں اور چین کے بارے میں بھی رومنٹک نوشن رکھنے کی بیٹے پریکٹیکل نوشن رکھیں آپ ان سے کہتے ہیں جی پورٹ بنا دیں انہوں نے پورٹ بنا دی اب آپ کی جو پورٹ ہے اگر اس کو پکشتیاں ہی نہیں آ رہی ہیں جہاز ہی نہیں آ رہے تو وہ پورٹ منافع بخش کیسے ہوگی آپ ریل نیٹورک بچھانا چاہتے ہیں آپ سڑک بچھانا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس سڑک کے اوپر چلیں گی کتنی گاڑیاں کون چلائے گا کیا ہوگا پوری معیشت کو ایک ایسا ہول دیکھنے کی عادت ڈالیں صرف ایک چھوٹی چھوٹی باتیں کر کر کے اور پھر مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے تھے کہ جب گوادر بنے گا تو ہنگ کانگ سے اور دبائی سے بھی بڑا ہو جائے کیسے ہو جائے گا بھئی میں نے کئی دفعہ ریسرچ کی دیکھا کہ وہاں پانچ یا سات برتس ہیں جہازوں کی ہنگ کانگ میں بتا نہیں سو سے زیادہ ہیں دبائی میں تین سو سے زیادہ ہیں اب کیوں اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ اس سے بس یہ گیم چینجر ہو جائے گا اب ایک دم سے دودھر شہد کی نہریں بے جائیں گی ایسا نہیں ہوگا نہ سی ٹیک سے ہوگا نہ کسی اور منصوبے سے ہوگا بہت سارے منصوبے کرنے ہوں گے سب سے پہلے تو اپنے قرض کو کسی طریقے کے ساتھ سٹیبلائز کریں اس کے بعد آپس میں جو ہماری سرپھٹاول ہوتی رہتی ہے یہ جو مستقل ہمارے ہاں خدبیت ہے پولرائزیشن ہے اس کو کام کریں کبھی نواز شریف جیل میں ہیں تو کبھی عمران خان جیل میں کوئی جیل میں نہیں ہونا چاہیے اور ایک معمول کے مطابق کیسے باقی ملک چلتے ہیں ویسے اس کو بھی چلانے کی کوشش کریں تو شاید لڑی بہتر طور پر چل سکے تب چین کی سرمایہ کاری بھی مفید ہوگی دیکھیں چین کی امریکہ انڈیا میں بھی سرمایہ کاری ہے چین انڈیا سے بھی کئی ارب ڈالر کی تجارت کرتا ہے تو تجارت کریں کاروبار کریں اور کاروبار کو کاروبار سمجھیں وہ جو ایک مصر ہے کسی شاعر کا کہ عشق کو عشق سمجھ مجھلے جانا بنا بلکل چھیک بات ہے سار لیکن سر وہ کچڑی رہ گئی کہیں بیچ میں اب اگر ان کا بھی تھوڑا سا بتا دیجئے نا کہ جو حکومت چلاتے ہیں جو گورنمنٹس لاتے ہیں گورنمنٹس کو گراتے ہیں بسکلی تو یہ ایجنسی اور آرمی کرتی ہے پاکستان میں تو پرائیم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ملک جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے کتنے ملک ہیں جو اس طرح چل رہے ہیں اور جو چل رہے ہیں وہ کتنا اچھا چل رہے ہیں تو جو بہتر ملک چل رہے ہیں انوالا انوالا طریقہ کار اپنا ہے بہتر حکومت وہی ہوگی کہ جو محصر طور پر چل سکے اور کسی قائد قانون کے مطابق چل سکے اور جس کے بارے میں کوئی توقع رکھ سکے دیکھیں نا ہر ایک کو پتا ہے کہ امریکہ میں انتخابات نومبر دو ہزار چوبیس میں ہوں گے لیکن اس وقت تک صدر بائیڈن ہی سارے فیصلے کریں گے اگر وہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن آر گیا تو جو نیا صدر منتخب اگر وہ فیصلے کرے گا تو ایک قسم کی اس میں تھوڑی سی پریڈکٹیبلیٹی ہوتی ہے پاکستان کے نظام میں پیچھے سے کوئی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کسی کے ایکسٹینشن کا رولہ پڑ گیا تو اس کی وجہ سے حکومت تبدیل ہو گئی یہ ہو گیا پھر حکومت نو کانفیڈنس پارلیوانی نظام میں ہوتا ہے لیکن نو کانفیڈنس بھی ہمارے ہاں بغیر اشارے کی نہیں ہو پاتا اور جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک سائیڈ کہتی نہیں جی نہیں یہ تو نو کانفیڈنس جو ہے یہ بھی غیر ملکی سادش کہتے ہیں تو اس طرز فکر کو چھوڑیں معمول کے مطابق حکومت جس کو ووٹ زیادہ ملیں وہ حکومت بنائے جو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے جس کی تبدیر وہ اپوزیشن میں بیٹھے پانچ سال بعد پھر الیکشن ہو ممکن ہے اپوزیشن حکومت بن جائے گی پورا ایک نظام بنا کر چلے نا یہ سائیوں میں اندھیروں میں کھیلنا کب تک جاری رکھیں گے بلکل ایسے ہی سر اور پولیٹیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو بار بار خود آواز دیتے ہیں فوج کو بلاتے ہیں کہ جی ہمیں بٹھا دو وہ بھی بند ہونا چاہیے باری سیاسی جماعتوں کو جمہوری نظام کو استحکم کرنے میں دلچسپ لین چاہیے اب یہ کہنا کہ ایک پارٹی یہ بات درست ہے بیس ایک پارٹی نے دو ہزار اٹھارہ میں فائدہ اٹھایا دوسری میں دو ہزار چوبیس میں اٹھا لیا لیکن اب ساری عمر ایک دوسرے سے شکایت کرتے اور بدلہ اتارتے ہی گزار دیں گے یا مل کے یہ تیہ کریں گے کہ نہیں اب ہمیں آئینی قانونی حکمرانی اس ملک میں قائم کرنی ہے تاکہ یہ ملک پٹری پہ آسکے یہ بلکل ایسا ہے جیسے ٹرین پٹری سے اتر جائے تو اب آپ اسی جگڑ میں پڑھے رہے ہیں کہ مگر یہ تو آرزو نے اتاری تھی یہ تو حسین اتاری تھی ایسے نہیں آپ اس پٹری کے اوپر واپس لانے کے لئے ملجل کے ایک قومی مفاہمتی فارمولا بنائیں اور اس پر عمل کریں ملکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر کوشش کریں گے تو آئی اوپ کے ہو بھی پائے گا بہت زیادہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ دینا چاہیے کہ اگر ہم میں دیکھئے اگر کسی مرغی کے کو مرغی سونے کے انڈے دیتی ہے تو اس مرغی کی زندگی اور اس سے سونے کے انڈے پر آمد ہونے میں آپ کا فائدہ ہے اس مرغی کو جتنا زخمی کرتے جائیں گے اور زبا کرتے جائیں گے اتنے ہی سونے کے انڈے بھی بند ہو جائیں گے ایسا ہی ہے سر اب بلکل یہ بات سبھی کو سمجھنی چاہیے بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا تینکیو سو مچ بہت شکریہ